آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کی تھی یہ بات قرآن مجید میں مذکور ہے یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کیسے دعا کی اب دیکھیں اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں سورہ عراف آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے قَالَ رَبَّنَا غَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا آدم علیہ السلام نے کہا ہوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے ان کی دعا ذکر کر دی ہے اور قرآن میں جو دعا ذکر کی گئی ہے اس میں کسی وسیلے کا ذکر نہیں ہے اگر آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہے کا آپ کے مرتبے کا آپ کے نام کا وسیلہ لیا ہوتا تو اللہ تعالی قرآن میں وہ ذکر کرتا اتنی اہم بات کا تذکرہ ہونا چاہئے تھا قرآن میں لیکن اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ڈائریک دعا کا ذکر کیا کہ جب خطا ہوئی اور ان کو احساس ہوا کہ چوک ہو گئی ہے تو فورا ہم نے براہ راس اللہ تعالی سے دعا کی اس لئے یہ جو جھوٹی روایت ہے نا وہ قرآن کی بھی خلاف ہے یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی حدیث کو قرآن کے خلاف بول کے ہم اس کو ضعیب کر دیں لیکن ایک حدیث کی سنت ثابت ہو جائے سنت کا زوف ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے تب ہم سپورٹ میں قرآن کو بھی لاکے رکھیں گے اور کہیں گے دیکھو جو قرآن میں ذکر ہے اس کے خلاف وہ بات ہے تو جب اس کا زوف ثابت ہو گیا بلکہ منغرد ثابت ہو گیا تو ہم یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود قرآن کی بھی خلاف ہے تو قرآن میں جو دعا مذکور ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ لیا تھا اس لئے قرآن کے بھی خلاف بات ہے